بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سب صویر پاکستان میں ہوں حمزہ تھارک اور میں ہوں انشاءال سلیمان اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنے لگے ہیں کہ آپ سب اچھے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا اور یقیناً آپ احتیاط کر رہے ہوں گے بالکل ایسے ہی اچھا انشاءال مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سفر کر رہے ہو ہوای سفر کر رہے ہو اور بوئنگ ٹیپل سیون تیارہ ہے مطلب کہ جس میں تقریباً تین سو ساٹھ مسافروں کی گنجائش ہوتی ہے آپ ٹکٹ بوک کرواتے اور جب آپ ٹکٹ بوک کرواتے ہیں آپ اندر جاتے ہیں آپ کو پتا لگتا ہے کہ بھائی ہوا یہ ہے کہ پورے تیارے میں میں اکیلا شخص جو ہوں وہ سفر کرنے والا ہوں تو خوف آئے گا اچھا لگے گا کیا کیفیت ہے؟ خوف آئے گا کیونکہ آپ ایک ہوا میں آپ نے تہرنا ہے یہ قسم کا اور پھر آپ اکیلے بیٹھے میں تب ہوا میں تلا بھی آجام ہے فلائٹ آپریٹ کرنے کے لئے لوگ موجود ہوں گے عملہ موجود ہوگا زاہری سی بات ہے مسافروں کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ بھی خطرناک ایکسپریئنس ہو سکتا ہے میں تو در جاؤں گا اچھا جی ایسا ہوا ہے یہ صرف مطلب کہ خیالی بات نہیں ہے امریٹس کی ہم بات کر رہے ہیں بوئنگ ٹرپل سیون تیارہ ان کا ممبئی سے دبائی کے لئے اڑ رہا تھا ایک شخص نے بوکنگ کروائی اٹھارہ ہزار روپے انڈین جو روپیز ہیں اس میں اس نے ٹکٹ خریدی ٹکٹ خرید کے جب ادر پہنچا تو پتہ چلا کہ تیارے میں تو اور کسی نے بوکنگ ہی نہیں کروائی ہوئی اور صرف پس پتہ نہیں کیا وجہ تھی لیکن یہ بیس سال سے وہ شخص جو ہے ٹریول کر رہا ہے اور ممبئی سے دبائی دبائی سے ممبئی جاتا ہے لیکن یہ فرس ٹائم اس کے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے اٹھارہ ہزار انڈین روپیز میں اکیلے سفر کیا ہے اور کہتا کہ بہت اچھا لگا تمہارے تم نے کہا کہ مجھے تو خوف آ رہا ہوگا وہ ان سے جب موصوف سے پوچھا گیا تو مجھے نید آ گئی میں چاہ رہا تھا کہ میں جاگتا رہا ہوں اور میں بہت خوش تھا میں اچھا ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا تھا لیکن میری آنکھ لگ گئی میں سو گیا اور جب میں اترہا تو پھر میری آنکھ لی مجھے ہوا بھی لیکن میں نے تصویریں شیصویریں میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور پورے تیارے کے عملے نے جب وہ داخل ہوئے تو تالیاں مار گئے ان کا ویڈکم بھی کیا ہے اس کے ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس وقت کوئی فلائٹ ہوگی نہیں اور کیونکہ وہ بوکنگ کروا چکے ہوئے تھے تو ایک ایرلائن نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے کہ ایک ایلے پیسنجر کے لیے انہوں نے اڑان بھری اور یہ بڑی اچھی بات ہے مطبع ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کہ ایک دو پیسنجر بھی نہیں ہے تین ہے چار ہے پانچ بھی ہیں تو بھی فلائٹس کیا کرتی ہیں کہ وہ کینسل کر دی جاتی ہیں یا پھر لیٹ کر دی جاتی ہیں اب دیکھیں جی اٹھارہ ہزار انڈین روپے جو ہیں اس شخص کا خرچہ آیا اور 20 سے 25 لاکھ روپے اس تیارے کا اڑانے میں اس کمپنی کا خرچہ آیا کہ وہ ادھر لے کر گئے ہیں اور ان کو اپنی منزل پر پہنچا ہے لیکن کمیٹمنٹ ہے کمیٹمنٹ کر لی بھی تھی ان کو ٹکٹ جاری کیا ہوا تھا تو انہوں نے جانا تھا اٹھارہ چلے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک ایشال نے کہا کہ مجھے تو خوف آئے گا ایک پاکستانی کھلاڑی کو بھی کہا گیا تھا پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے زمبابوے جانا ہے اور اکیلے آپ کو جو ہے ہم ایک تیارے پہ بھیجیں گے انہوں نے منع کر دیا تو انہوں نے کہا تھا میں ٹور پہ نہیں جاؤں گا مجھے تو خوف آئے گا اکیلے تیارے میں تو خیر کیسا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ آپ تو ہوا میں اڑڑے ہیں اور اکیلے آپ تیارے میں موجود ہیں صرف حملہ ہے توڑا سا مسافر کوئی بھی نہیں ہے بڑا ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہے پتہ نہیں کتنے لوگ آپ میں سے ہیں جو کرنا چاہیں گے ہم دونوں تو بالکل یہ ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہیں گے سب سے پہلے ہم کرونا وائرس کی بات کریں گے پاکستان کے اگر بات کی جائے تو گزشتہ تین چار روز میں ہم نے دیکھا کہ کرونا کے کیسز میں بتطریچ کمی واقع ہو رہی ہے جو ایک خوشائن بات ہے مگر خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے اس لیے ہم سب کو سخت احتیاط کرنا ہوگی اسلام آباد کی بات کی جائے انشاءال تو گزشتہ روز عالمی وبا کے باعث ایک اور ڈاکٹر جو ہیں جان کی بازی ہار گئے ہیں کوسمیٹک سرجن تھے یہ محمد احمد ان کا نام تھا پیمزہ سپتال میں یہ دو ہفتے تک تقریباً وینٹی لیٹر پر رہے اور پھر وہ جان فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور در ملک میں گزشتہ روز جو انیس سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن بھی شروع ہو گئی تھی ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا جبکہ پاکستان میں جو تیار کرونا ویکسین ہے اس کا عام استعمال جو ہے اس کی بھی اجازت مل چکی ہے جس کو پاک ویک کرونا ویکسین کا نام دیا گیا ہے اور یہ بھی عام استعمال کے لیے روہ ہفتے سے ہی دستیاب ہوگی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی ویکسین جو ہے وہ اب بنائی جا رہی ہے تاکہ عوام کو جل سے جلد ویکسینیٹ کیا جا سکے بلکل ایسے ہی ہے اور ذرائع وزارتی صحت یہ بتا رہے ہیں کہ پاک ویک کو سیٹیف کے ڈریپ کی انسی ایل بھی نے جاری کیا ہے اور دوسری جانب سندھ عکومت نے کرونا وائرس سے متعلق پابندیاں جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیرالہ سندھ نے عوام کے تعاون کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا اب کیسز کم ہو رہے ہیں اگر یہ تعاون جاری رہا تو جلد صورتحال پر کابو پا لیا جائے گا اجلاس میں وزیرالہ سندھ نے کہا کہ اگر عوام نے تعاون جاری رکھا تو وبا کے پھیلاو کو ہم روک سکیں گے بلکل اور اگر اس وقت ہم کراچی کی بات کر لیں تو کراچی میں کیسز کی شرعہ ہے آٹھ اشاریہ تین چار فیصد اور حیدر آباد میں کیسز کی جو شرعہ ہے وہ چار آشاریہ چار دو فیصد ہے دیگر اسلام میں بھی تین اشاریہ تین فیصد ہے اور ہم آورال اگرسندھ کی صورتحال دیکھیں تو کیسز جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہے تھے جس کے اوپر سخت فیصلے کیے گئے کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتے ہیں تو مکمل لاک ڈاؤن کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے یا پھر سخت قسم کے جو فیصلے ہیں وہ بھی کیا جا سکتا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے بتایا ہے کہ صورتحال کیا ہے حکومت کیا فیصلے کر رہی ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں تاکہ یہ جو پوزیٹیوٹی ریشو دس فیصد سے کم ہو گیا ہے کراچی شہر میں اور حیدرباد میں پانچ فیصد سے کم ہو گیا ہے اس کو بالکل ہم منمائز کر دیں اور اس کے لیے صندوق امت نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ جگہ جگہ ہم نے جو ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کی ہیں وہ آپ کی فلاہ کے لیے ہیں آپ جائیے اپنے گھر والوں کو لے کے جائیے اور مفت ویکسین لگائیے تاکہ کرونا وائرس کی وبا سے آپ اپنے آپ کو بھی تحفظ فرام کر سکیں اپنے گھر والوں کو بھی تحفظ فرام کر سکیں انشاءاللہ آپ کی کوپریشن کے ساتھ آپ کی مدد کے ساتھ اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا تو کوئی بائید نہیں کہ ہم چیزوں کو سختی سے نرمی کی طرف لے جا سکے امید کرتا ہوں کہ آپ سندھ حکومت کا ساتھ دیں گے اپنا ساتھ دیں گے اور اس طریقے سے ہم مل کر کرونا وائرس کو شکست دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے موجودہ صورتحال اس وقت کیا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے پارلیمانی سیکیٹری برائے ہیلتھ سندھ کاسن سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سمرو صاحب السلام علیکم سندھ میں اس وقت کرونا کی صورتحال ہے کیا لوگ ڈاؤن لگایا گیا پابندیاں کچھ جو ہیں وہ لگائی گئیں کتنی بہتری آ رہی ہے کیا بہتر نتائج جو ہیں وہ مل رہے ہیں حکومت کو آپ کو بتا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹڈ میکانیزم ہے آپ لوگ ڈاؤن کسی طرح سے لوگ ڈاؤن کرنے سے ہی آپ لوگ وائرس کے لوگ وائرنٹیر نہیں کر رہے تھے تو ہمیں ظاہرہ تھوڑی سختی کرنا پڑی لیکن اس کے ایزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں ہمارا جو ہے وہ جو ٹاس فورس کی میٹنگ جو کل ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ٹرینڈ ہے وہ سلائٹلی ڈاؤن ورڈ آیا ہے لیکن ابھی ہمیں چونکہ یہ ایک دو ہفتے پورا اس کو منٹر کرنا پڑے گا اس لئے ہم نے جو وہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا پٹیکلر انسیند میں باقی صبحوں میں تو چونکہ ٹرینڈ جو لوگ ڈاؤن پہلے تھا وہاں پر چونکہ سختی زیادہ تھی اور کیسز بھی زیادہ تھے تو کچھ لوگوں نے رسپانسیبیلٹی شو کی ہے اور یہ رسپانسیبیلٹی شکریہ دا کرتے ہیں لوگوں کا اور ہمارے جو بھی ہیں ان کو جو ٹریڈ اسسوسییشنز ہیں یا باقی جو لوگ ہیں ہم ہون کے تاون کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت جو پوزیٹیو ٹرینڈ ہے وہ آ رہا ہے پوزیٹیو ٹرینڈ ان ایسینس کے اب کیسز وہ کم ہونا شروع ہیں لیکن یہ سٹارٹ ہے ابھی ہمیں اگلے دو ہفتے پورا جو ہے وہ اس کو اسی ٹرینڈ کو جو ہے وہ اسی طرح سے ہم نے اپنے آپ پہ پابندی رکھنی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اچھے کسیم سومر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سندھ میں تقریباً ایک لاکھ افراد نے دوسری ڈوز ویکسین کی نہیں لگوائی اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے آپ کس طرح سے راگب کریں گے یہ بھی کل ہماری جو ٹاسپورس کی میٹنگ اس میں ڈسکس ہوا تھا اور اس پہ ڈیٹیل میں ہماری ڈیلیبریشن ہوئی ہے اور ہم نے ان کے تمام پتے اڈرسز جو ہیں خاص طور پر جو ہمارے جو ڈی ایچو لیول کا جو سٹاف ہے ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان فیکٹ ہماری اوفیشلی ایک لیٹر کیا ہے کہ آپ ان کو ٹریس آؤٹ کریں اور ان کی جو سیکنڈ روزز ہیں ان کو بیکشور کریں لوگوں کو لیے بھی ہماری اپیل یہی ہے کہ آپ نے ایک پرس دوزز کروایا ہے ہمارا مستقبل میں حل ہے اس بات کا کہ ہم اس پینڈمیکس ایچوٹکارا پا سکیں گے تو ہم نے ہم نے دیارل دپارمنٹ کی ٹیموں کو اس پہ پابند کیا ہے کہ وہ بیکشور کریں کہ جو سیکنڈ روز جن کا پرس دوز لگایا ان کا سیکنڈ روز بھی لگے وہ سینٹروں پہ آئیں اور ان کو یا ان کے گھروں میں جو اگر کوئی تو ہمیں ریڈی ٹو پروائیڈ دیم میک شور کہ اللہ یہ بھی بتا دی جائے گا لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سندھ میں سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں اس وقت سختی بھی کی جاری ہے انتسامیاں کی جانب سے حکومت کی جانب سے مزید کتنے دن یہ سختی رہے گی کتنے دن بعد ہم امید رکھیں کہ کچھ نرمی کی جائے گی حکومت کی جانب سے نرمی اس وقت ہم کریں گے جب یہ فرینڈ جاری رہے اور لوگ اس وقت تک ہمیں جو جو ریشو ہے وہ ایک سیٹن پرسنٹ ڈیج یا فائی پرسنٹ سے بلو تک نہیں جاتا اس وقت تک ہم اسی کو جو ہے نا وہ ابھی لاکڈاؤن کو ہم جاری رکھیں گے ہم ہر ہفتے مانٹر کرتے ہیں ہفتے میں توائس ہماری جو ہے نا وزیراللہ صاحب ہماری جو پوری ٹاس فورس کے انڈر میں جو ٹیم ہے جس میں ہماری وزیر صاحبہ اور باقی سارے لوگ بیٹھتے ہیں باقی وزراء بھی ہوتے ہیں تو ہم اس کو جاری رکھیں گے لیکن ہم ابھی چاہیں گے کہ ابھی چونکہ دیکھیں آپ ہسپیٹلائزیشن آپ کے پاس کافی ہسپیٹلائزیشن ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹرینڈ ہے وہ عید کے دن نورید کے بازوالی یہ ساری جو ہے نا وہ ایک دو ہفتے تک یہی سلسلہ چلتا رہا ٹھیک ہے تو پھر ہم اس پہ سوچیں گے کہ ہم اس کو نارم کریں فلحال جو ہے وہ یہ اگلے جو جس طرح ہم نے انانونس کیا ایک تو سکس تک تو اسی طرح سے سختی رہے گی سامر صاحب ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جو ہے انہیس سال اور اس سے زائد عمر کے جو افرادن کلی ویکسینیشن کھول جائے گی اسی کی ٹیم ہمارے چیف سیکٹی ساتھ سے بھی ان کی ایک ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی ہے رگارڈنگ یہ جو انہکولیشن ہم نے پورے سندھ میں کرنی ہے تو ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ اب ہم فرسٹ پیز میں جو ہمارے ٹیچنگ سٹوڈنٹس ہیں پرٹیکلی جو کہ اس ایج گروپ میں زیادہ سٹوڈنٹس بھی ہیں اور باقی پاپولیشن بھی ہے تو ہم ان کو فرسٹ پیز میں کرنے جا رہے ہیں تاکہ جو ہماری سکول کالج یویویسٹی جو ہیں وہ اس کو پورا پرابرلی کھول سکیں ایڈکیشن ہمارا سسٹم جو بڑی عدت متاثر ہوا ہے کووڈ کی ہو جا سے تو اس کو ہم پہلے یہاں سے شروع کر رہے ہیں پھر ہم آستہ آستہ اس کے آج سے ریجسٹریشن کیلئے ہم نے کوئی ڈیسیشن ہوا ہے انسیو سی کے بیس پر تو ہم بلکل اس کے پابند ہیں اور ہم باقی جگہوں پر بھی ہم جو موبائل جو ہے وہ ویکسینیشن ٹیم بھی پلان کر رہے ہیں تاکہ ہم سوسائیٹی کے ہر جگہ تک پہنچ سکیں اور لوگوں کو اس بات کے لیے بھی تیار کر سکیں کہ آپ ویکسین کروائیں اور ویکسین کروانا ہی جب تک ہم ویکسین نہیں کروائیں گے اس وقت تک ہم اس پینڈیمک سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تو انشاءاللہ ہم کپل اف ڈیز یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ بڑے شہر جتنے بھی ہمارے ہیں کراچھی شہروں سے شروع کر کے پھر ہم اپنے دیاتوں میں بھی جائیں گے چھیک ہے قاسم سمرو صاحب بہت شکریہ آپ کا سبح سویر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے سندھ میں جو صورتحال ہے کرونا وائرس کی اس بارے میں آپ ہمیں بتا رہے تھے مزید کچھ دن سختی ایسے ہی رہے گی نرمی اس وقت آئے گی جب گورنمنٹ کو یہ لگے گا کہ اب کیسز خاصے کم ہو گئے ہیں اور اب یہ جو کرونا کا زور ہے وہ کچھ ٹوٹنے لگا ہے آگے ہم چلیں گے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی بات کریں گے خاصا شور ہے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کہیں گے پیپلز پارٹی صرف اس کو سن رہی ہوگی لیکن شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں مریم نواسہبہ جو کہہ رہی ہیں اور پھر شاہد خاکہ نباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں ان میں کچھ تال میل بھی نظر نہیں آرہا ملکل ایسا ہی ہے اور ہم نے بیانات جو دیکھے کھل کے جو سامنے آئے ہیں پی ڈی ایم کا ویسے تو شرازہ بکھرتا ہوا ہمیں نظر آیا تھا اور پھر ہم نے اب دیکھا کہ ٹوٹلی بکھری چکا ہے لیکن شمولیت واپس ہو پائے گی پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی یا پھر نہیں ہو پائے گی اس کے حوالے سے جو واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ اختلافات ہیں شہباز شریف جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں پھر سے مل کے بیٹھیں لیکن پیپلز پارٹی کا اتحاد میں واپس لانے کی جو کوششیں ہیں وہ ناکامی سے دوچار ہوتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں جس کی واضح مثال نونلی کے صدر شہباز شریف نے جو اشائیہ دیا تھا وہ ہے جس میں دعوت کے باوجود پی پی چیئرمن بلاول بھٹو جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آیا پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک آ جا رہا ہے کہ ہماری جو تھی سینئر کے عادت تو وہاں پر موجود تھی ہی دوسری جانب نونلی کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ اور سینئر پارٹی رانومہ شاید خاکہ نباسی صاحب کہ تو جارہانہ بیانات جو ہیں وہ جلتی پر اس وقت تیل کا کام کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی مفاہمت کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے اور دونوں جانب سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے تو وہ پی ڈی ایم جس نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں ہم مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ خود ختم ہوتے ہوئے نظر کیوں آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا اس وقت سٹینس ہے کیا کیا پیپلز پارٹی چاہتی بھی ہے واپس آنا یا نہیں چاہتی بات کریں گے سینئر رہنوما پاکستان پیپلز پارٹی کے نکلے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بخاری صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ سر یہ بتائیے گا پیپلز پارٹی سے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے واپس بلانے کی اور پیپلز پارٹی چاہتی بھی ہے یا نہیں چاہتی واپس جانا موقف کیا ہے پیپلز پارٹی دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں واپسی کی بات نہیں ہے اور نہ کسی ترخواہ ترخواہ کی بات ہے ہمارا بڑا سیدھا موقع تھا کہ جو پی ڈی ایم کے جنرل سیکٹری نے ہمیں نوٹس دیا اس نوٹس پر ہم نے کہا وہ اپالوجی ٹنڈر کریں اور پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے بغیر اور اے این پی کے بغیر پی ڈی ایم ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی یہ پی ڈی ایم دس جماعتوں کا مجموع ہے جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رکھی اگر دیگر جماعتیں جو آپ خیال جماعتیں ہیں کو اطاعت کرتی ہیں تو وہ پھر اس کو پی ڈی ایم نہیں کہہ سکتے آپ وہ جماعتوں کا اطاعت کہہ سکتے آپ پوزیشن کی جماعتوں کا اور بات درخواست کی نہیں ہمارا موقع جو ہمارا ہماری سی سی کا ڈی سی این تھا ہمارے چیہ من کا ڈی سی این تھا اس میں کہ یہ شو کا نوٹس کرنے پہ اپولوجی ٹینڈر کریں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سارے عمل میں شریک ہوں گے تو بخاری صاحب کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آنے کے لیے مولانا فضل الرحمن اور شاہد خاکان کی معذرت کی شرط پر قائم ہے پھر دیکھیں بات پھر میں نے جماعتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اتحادوں میں شو کا نوٹسز نہیں ہوتے ہم نے اتحاد دیکھے اے آرڈی کا اتحاد تھا ایم آرڈی کا ہم نے زیولک کے زمانے میں اتحاد دیکھا اور وہاں پہ اتحاد کی سربراہی بیروٹیشن چلتی تھی اور جو روئیہ انہوں نے اختیار کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے اور جو مولانا فضل الرحمن وہ نہیں چاہتے کہ اس حکومت سے عوام کی جان خلاصی کرائی جائے وہ نہیں چاہتے کہ اس نائل حکومت سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اور جب سے یہ اختلافات ہوئے اس پی ڈی ایم کی جماعتوں میں یوں جو یکجہ جباتیں تھیں ان کی کیا کردگی ہے موجودہ حکومت کے خلاف کیا انہوں نے اقدامات اٹھائے جس سے وہ سمجھے کہ پی ڈی ایم کا جو آپجیکٹ تھا اس میں ہم اچیف کرنے میں کامیاب ہوں بخاری صاحب مسئلہ یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے حکومت کے خلاف مہم چلانی ہے استیفے دینے یا نہیں دینے اگر پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں چلی بھی جاتی ہے تو حکومت مخالف مہم کس طرح چلائی جائے گی پیپلز پارٹی کا موقف کے اور اگر نہیں جاتے تو پھر پیپلز پارٹی کے اکیلے حکومت مخالف مہم چلائے گی ہم کہتے ہیں ہمارے بغیار پی ڈی ایم اگزیسٹی نہیں کرتی پیپلز پارٹی اور اے اے ایم پی کے بغیار پی ڈی ایم ہے نہیں ہے اگر دیگر جماعتیں وہاں یہ آپ ذکر کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں اور ہم مشترکہ جدوجہت کرنے کو تیار ہیں بلکل ہم جدوجہت کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارے جو کنڈیشنز ہیں شو کاز نوٹس پہ جو کنڈیشن ہے اس پہ وہ عمل درامت کریں اس پہ اپالوجی ٹنڈر کریں پھر ہم آگے چل سکتے ہیں ان کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ شاہباز شریف کا موقف ہی ان کا موقف سمجھا جائے نون لیگ کا موقف سمجھا جائے کیا ایسا کہنے سے مریم نواز گروپ جو ہے وہ پیپی کے خلاف نہیں ہو جائے گا کیا نون لیگ اپنے اندر ہی توڑ پھوڑ کا شکار نہیں ہو جائے گی بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلمان مسلم لیگ نون کے جو انلسٹڈ ہے الیکشن کمیشن کے پاس ان کے صدر شاہباز شریف صاحب ہے اور جب سربراہ یہ جلاس ہوتا تھا شاہباز شریف صاحب اس لیے شریک نہیں ہو سکتا تھے کہ وہ جیل میں تھے اب وہ جیل سے باہر آگئے ہیں ان کی نمیاندی پہلے ان کی وائس پریزیڈنٹ کرتی تھی اور ان کا ڈیلیگیشن ہوتا تھا اب شاہباز شریف صاحب زمانت پہ ہیں اب جب سربراہ یہ جلاس ہوگا تو ظاہر ہے اس میں شاہباز شریف صاحب شریک ہوگے اور اپنے ڈیلیگیشن دیکھے آنگی نیر بخار صاحب یہ بتائیے نظر آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی پر نونلی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا ہم سے وہاں اسی ایجنڈے پہ اسی چارٹر پہ موجود ہیں جو چارٹر ہم نے بیس سپٹیمبر کو تیع کیا تھا اگر باقی جباتیں ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتی ہیں اس حکومت سے لجات حاصل کرنے کے لئے ہم نے خوش آمدید کہیں گے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا اختلاف ان سے تھا کہ لانگ مارچ کے ساتھ انہوں نے ستیفوں کو منسلک کیا تھا ہم کہتے تھے ستیف ہے لاسٹ آپشن ہیں آج بھی ہمارا موقع ہے کہ لانگ مارچ ہوگا تو پیپلز پارٹی بلکل لانگ مارچ کو لیٹ کرے گی نو کنفیڈنس موف کریں گے پنجاب میں یا نیشنل اسیمبلی میں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پیش پیش ہوگی تو یہ رجوع کریں ہماری قیادت سے یہ تاکہ ہم نے جسد کے لیے پی ڈی ایم بنائی تھی اس اوبجیکٹ کو ہم اچھی کر سکیں سیاسی ماحول کو ہم دیکھیں تو پہلے خاصا گرم تھا لیکن بلاول کی پریس کانفرنس کے بعد مزید گرم ہو گیا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے موقع پر بلاول کو معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا موقع جناب بلاول صاحب بل صاحب کا بڑا واضح موقع ہے اگر کوئی انٹرنل معاملات ان کے ہیں تو وہ خود ریزولف کریں اور ہمارا موقع یہی ہے کہ ہم اس حکومت کو خلاف پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے بار بھی اپنا پوزیشن کا کردار ادا کریں گے آپ کا سب صویر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے لچک کہیں سے کہیں سے بھی نظر جو ہے وہ نہیں آرہی ہے انشاءال دونوں طرف سے جو ہیں بیانبازی بھی کی جا رہی ہے اور پی ڈی ایم کا جو شہرازہ تھا جسے نظر تم نے بھی کہا گیا تو پہلے بھی بکھر چکا ہوا تھا پتہ نہیں کس چیز کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں آنے والے وقت میں پتہ لگ جائے گا اور پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کا مستقبل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا لیکن میں یہاں پر ناظرین جاتے جاتے حمزہ کی آج بادے ہے حمزہ کو وش کرنا چاہوں گی حمزہ کیونے سال کی ہو گئے آپ ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسٹے وید ایسا